انہوں نے خود کو شیانِ علی کہا یہ سیدنا علی شہرِ خدا رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کی بات ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کلیش ہو گیا پولیٹیکل کلیش انہوں نے ان کے خلاف اپنی حکومت اور سلطنت کا اعلان کر دیا اور وہ واقعہ کربلا کے بعد یہ چیز ڈیویلپ ہو گئی بڑے بارے طریقے سے تو سیدنا علی شہرِ خدا کے زمانے میں جنگِ سفین وغیرہ ہوئی وہ سارے معلومات ہیں سیدنا عثمانِ غنی کی شہادت کے بعد یہ چیز منظرِ عام پہ آئی کچھ لوگ سیدھا حضرت علی کے پاس چلے گئے تھے کہ بغیر شورا کے آپ ہاتھ نکالیں ہم بیعت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے شورا کا وہ فیصلہ کرے گی پھر شورا بیٹھی فیصلہ ہوا آپ متفقہ خلیفہ ہو گئے جب آپ خلیفہ ہو گئے تو کچھ لوگوں نے حضرت امیر معاویہ نے آپ کی خلافت کو ماننے سے انکار کر دی انہوں نے متوازی حکومت کا اعلان کر دیا اپنے ملک میں یہ متوازی حکومت ہوئی تو اب امت مسلمہ کا جو جمہور کہتے ہیں یعنی مجوریٹی اوور ویلنگ مجوریٹی کا جو نکتہ نظر تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کو خلافت حقہ اور خلافت راشدہ مانا اور حضرت امیر معاویہ کا اپنی الگ خلافت یا حکومت کا ڈکلئر کرنا یہ درست عمل نہیں تھا یہ ایک انحراسی عمل تھا پولیٹیکلی لہٰذا ان کی حکومت کو ہم خلافت راشدہ نہیں مانتے بلکہ خلافت بھی نہیں وہ ملوکیت کی بنیاد بن گئی وہاں سے اور خاندانی وراست چل پڑی اب ہوا یہ کہ کچھ لوگ سیدن علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا کچھ لوگ انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی طور پر شیعان علی کا نام دیا کہ ہم حضرت علی کا گروپ ہیں یہ اوور ویلنگی جو مجوریٹی امت مسلمہ ان میں سے کچھ لوگوں نے غیر معمولی حد تک حضرت علی کے ساتھ اپنی سیاسی وفاداری کو اسٹیبلش کیا پھر حضرت امام حسن مجتویٰ کا جب دور آیا چھ ماہ وہ خلیفہ رہے اور چھ ماہ کے بعد انہوں نے صرف امت میں امن اور اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے کی خاطر حضرت معاویہ کے حق میں ودجوہ کر لیا یہ صرف امت میں اتحاد پیدا کرنے کی خاطر تھا کیونکہ وہ ودجوہ کرنے کو تیار نہیں لہٰذا ان کے ودجوہ سے کچھ لوگ اس عمل کے بھی خلاف ہوئے تو انہوں نے یہ جو شیعان علی تھا یعنی علی کا گروہ یہ ایک باقاعدہ نکتہ نظر بن گیا ایک سکول آف تھوٹ بن گیا جن کا موقف تھا کہ ان کو ودجوہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا اور مجموعی طور پر انہوں نے پھر بنو امیہ کے خلاف ایک سیاسی سٹگل کا آغاز کر دیا ان کے ودجوہ کے بعد پولیٹیکل ہی امت ایک ہو گئی یعنی ان کے فیصلے کو امت نے ازہول قبول کر لیا ہم خود بھی سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ایک مجبوری کا فیصلہ تھا امت پر ایک حسان کرتے ہوئے ورنہ یعنی استعقاد خلافت کا شورہ کے طریق پر اور اسلامی طریق پر ادھر تھا مگر برصورت ایک ڈیویلپمنٹ ایسی ہوئی کہ یونیورسل لیول پر امت میں ایک وحدت آ جائے سیاسی اب وہ ایک دو طبقہ چل پڑا تو ایک نکتہ نظر وجود میں آیا اور آگے چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد اس دوران خارجی بھی وجود میں آگئے تھے خارجی وہ ایک منظم مسلح گروہ بن گیا تھا اب جب وہ منظم مسلح گروہ بنا تو جو شیعان علی تھے یہ بھی ایک منظم گروہ بنتے چلے گئے انیشن ہی ایک پولیٹیکل گروپ تھا کوئی مذہبی مسلح کی اعتقادی اور فقی گروپ نہیں تھا ایک سیاسی گروپ تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اقائد ایڈ ہوتے چلے گئے اور یہ ایک پورا فقہی اور اعتقادی اعتبار سے ایک سکول آف تھوٹ بن گیا جس کو اہل تشیعہ کہا جب یہ ایک طبقہ شیعان علی کا ایک اعتقادی طور پر مسلح کی اور فقہی طور پر اور ایمہ اسن آشرا کو ماننے کا بے پورا ویوز بن گیا نا پورا ایک نکتہ نظر بن گیا امامت کا تصور ڈیویلپ ہوا اور فقہ کا تو جب یہ طبقہ اہل تشیعہ کہلانے لگا تو باقی یہ قلیل مسلمان تھے تھوڑے تعداد میں باقی جو کثیر تعداد میں امت مسلمہ تھی اس کو پھر ایک پہچان کے لیے امت مسلمہ کو اہل سنت والجماعت کا نومن کلیچر میں لگیا کہ یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور صحابہ اکرام کی سنت کی پیروی کرنے والے اہل سنت سے مراد سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جماعت سے مراد جماعت صحابہ ہے یعنی وہ امت مسلمہ جن کا جو منشور ہے وہ سنت نبوی اور سنت صحابہ دونوں کی پیروی کرنا ہے تو یہ امت مسلمہ کا ایک وسیع تب نومن کلیچر بن گیا ایک پہچان کے طور پر تو پوری تاریخ میں آپ یوں سمجھیں کہ بس یہ دو مکتب فکر تھے چھوٹا مکتب فکر اہل تشیعہ کا اس کے مختلف نام ہیں اصنع شریعہ بھی ہیں وہ شیعہ بھی ہیں وہ اہل تشیعہ بھی ہیں وہ جعفری بھی ہیں مختلف نام ہیں ان میں پھر آگے ڈویینو بھی شاش امامیہ اور بارہ امامیہ پھر آگے ڈویین ہے اور باقی امت مسلمہ ساری اہل سنت اور جماعت چلتی آئی اس اہل سنت اور جماعت میں یہ چار طبقوں میں پائی جاتی تھی فکھی اعتبار سے اعتقادی طور پر پوری تاریخ میں کوئی مکتب فکر الگ وجود میں نہیں آیا یہ بات زین میں رکھتے ہنفی تھے مالکی شافعی اور حملی تھے تو پوری امت ورلڈ وائیڈ ان چار طبقات میں فکھی پوائنٹ آف یوز سے تقسیم تھی مگر مسلکن اور اعتقادن پوری امت کا ایک ہی چینل تھا اہل سنت اور جماعت اس میں کچھ علماء کے بہت اشیوز پر ڈیفرنس اور بینین ہوتے تھے اہمہ کے ڈیفرنس اور بینین بعض حدیثوں کی تعبیر پر بعض آیات کی تفسیر پر پوائنٹ آف یو ڈیویلپ ہوتے تھے مگر کوئی مکتب فکر ایس سچ نہیں تھا اس کے بعد چاہ ہوا کہ فور دی فرس ٹائم یعنی علامہ ابن تحمیہ اور علامہ ابن قیم حافظ ابن قشید تین چند ایک علماء پہلے اہمہ میں سے ایسے ہوئے جن کے بعض ایشوز پر جمہور اہمہ علماء کے ساتھ بعض ایشوز کی تفسیر پر اختلاف ہوئے مگر کوئی سکول آف تھاٹ یا مکتب فکر نہیں تھا تو اہل سنت والجماعت اور اہل تحییو کی تقسیم رہی آج سے تقریبا اڑائی تین سو اڑائی سو سال قبل دو اڑائی سو تین سو سال قبل عرب میں محمد بن عبدالوہب نجدی نامی ایک شخص ہوئے انہوں نے محمد بن عبدالوہب نجدی ان کو شیخ یعنی سعودی عرب میں لفظ شیخ یہ شیخ الاسلام یہ شیخ سے تعبیر کرتے ہیں محمد بن عبدالوہب نجدی نے ایک تحریک موومنٹ شروع کی جس کو تاریخ میں وہابی موومنٹ کہتے ہیں وہابی کا لفظ عبدالوہب ان کے نام سے یعنی موصوم ہوا تھا تو اس وقت عثمانی ترکوں کی حکومت تھی پوری دنیا اسلام پر آٹمن امپائر تھی تو انہوں نے کیپچر کرنا شروع کیا کہ ہم عرب کے اس خطے کو حجاز کو اور نجد کو اور ریاض کا علاقہ یہ نجد کا صوبہ تھا اور حرمین شریفین والا حجاز یہ دو صوبے تھے کہ ہم اس کو کیپچر کریں اور عثمانی ترکوں کی حکومت ختم کریں یہ ان کا پولیٹیکل موڈرس اپرنڈائی تھا اور ریجس یہ تھا کہ یہ اتنے سخت گیر آدمی تھے اعتقاداً محمد بن عبدالوہب نجدی کہ یہ پوری امت مسلمہ کو کافر و مشرق کہتے تھے یعنی تاریخ اسلام میں یہ پہلا شخص پیدا ہوا ایک جس نے امت مسلمہ کو ایٹ لارج کافر مشرق بنانے کے کام کا آغاز کیا اس سے پہلے اگر اختلافات بھی علمی علماء آئیمہ کے دنیان ہوتے تھے تو کسی طبقے کو یا کسی کو کافر مشرق بالعموم اور جہنمی نہیں بنایا جاتا تھا ٹولننس تھی انہوں نے بڑی ہارلائنر ہوئے اور انہوں نے یعنی یہ کہا کہ جو توصل وسیلہ کرتے ہیں وہ بھی مشرق اور کافر ہیں جو شفاعت حضور کی مانتے ہیں وہ بھی کافر و مشرق ہیں جو استمداد یعنی ظاہری استیانت کرتے ہیں وہ بھی کافر و مشرق ہیں حتیٰ کہ جو حضور کی قبر انور کی زیارت کی نیت سے جاتے ہیں وہ بھی کافر و مشرق ہیں اور ماذا اللہ یہ بط ہے سنم اکبر ہے اس مزار کو بھی گرا دینا چاہیے حضور السلام کے مزار اقدس کو اس کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بھی حرام ہے اس میں نماز قصر بھی نہیں ہوگی کیونکہ حرام سفر ہے وغیرہ وغیرہ بہت ایکسٹیم پر چلے گئے بڑے ایکسٹیم پر اور پھر انہوں نے کتاب لکھی کتاب التوہید اس میں توہید اور شرک کا ایک بڑا انتہا پسندانہ نکتہ نظر دیا اور وہ عقائد اور وہ معمولات جو امت مسلمہ میں کسرت کے ساتھ صدیوں سے چلے آ رہے تھے پائے جاتے تھے ان کی کسرت کو انہوں نے شرک اور بیدت میں حرام اور جہنم اور کفر شرک کی زد میں ڈال دیا اور آ جا کے گنے چنے وہ چند لوگ بھی ان کے کرائیٹیرین کے مطابق ان کے ترازو پر مسلمان رہ گئے جو ان کی تحریک میں شامل ہو گئے تھے باقی مور اور لیس پوری امت کافر بن گئی تھے یہ جو میں نے آپ کو کوٹ کیا اس کے اوپر اگر تفصیل پڑیں تو مولانا حسین آمد مدنی ایک عالم ہوگت رہے ہیں علماء دیوبند میں سے ان کی ایک کتاب ہے شہاب الساقب شہاب الساقب انہوں نے اپنی کتاب کے ابتدائی صفوں میں یہ جو باتیں میں نے کوٹ کی ہیں محمد بن عبدالواب نیدی کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں اس سے بھی زائد کچھ لکھا ہے میں نے ابھی حیاءن اور اخلاقن وہ کچھ نہیں بیان کیا جو انہوں نے بھی لکھا ہے تو مولانا حسین آمد مدنی نے تو یہاں تک کیا ہے کہ یہ پھر جو لوگ تھے وعبی موومنٹ کے یہ حضور علیہ السلام کی شان اکدس میں بڑی گستاخانہ طریقے سے کرام کرتے وہ کہتے تھے یہ مر چکے ہیں اور مٹی میں مل گئے اور اب اس قبر میں کچھ نہیں ہے اور اتنے اب بنفع ہو گئے ہیں مازاللہ یہ انہوں لکھا ہے مولانا حسین آمد مدنی نے کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو ڈنڈا ہے لاتھی ہمارے ہاتھ میں اس سے تو کچھ نہ کچھ نفع ہمیں حاصل ہو سکتا ہے کہ کتے کو یہ جانور کو بگا دیتے ہیں اب فوت ہو جانے کے بعد حضور سے ہمیں اتنا نفع بھی مازاللہ نہیں پہنچ سکتے استغفراللہ العظیم یعنی میں نے چند نمونے عرض کی اس انتہا تک یہ گئے نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے خلاف پوری امت مسلمہ کی جو بھاری اکثریت تھی وہ صافظہرے جو ہر ایک کو قاضل مشرق بنایا اور واجب القتل بنایا تو مخالف ہو گئے یہ ایک موومنٹ چلی اس موومنٹ کو دراصل برطانیہ نے برطانوی سامراج نے اور بعد میں چل کے امریکنز نے اور مغربی طاقتوں نے اس کو سپورٹ کیا صرف اس لیے کہ اس موومنٹ کے کامیاب ہونے سے اگر عرب سے عثمانی آٹمن امپائر ختم ہو جاتی ہے یعنی عثمانی ترکوں کی اسلامی حکومت ختم ہوتی ہے تو یہ ایک مووم ہو جائے گی ایک اسلام کی بہت بڑی عالمگیر سلطنت کو توڑ پھور کرنے کا ایک آغاز ہو جائے گا پھر ہم باقی راکوں میں بھی توڑ پھور شروع کرائیں گے تحریکیں اٹھیں گی بغاوت کی انہوں نے سپورٹ کیا اور ہمفرے نام کے ایک انگریز ہیں وہ اسٹوریا نے انہوں نے پورا سروے کیا ہے اور اب ان کی سٹیٹمنٹس اور انٹریوز کتابی صورت میں چھپ گئے ہیں میں برطانیہ سے ان کی پوری کتاب بھی ہے اتنی بڑی جو میرے پاس ہیں اور کتاب ان کے انٹریوز بھی چھپے ہوئے ہیں انہوں نے بہت مفصل سارے راز کھولے ہیں حتیٰ کہ برطانیہ نے داری رکھوا کر اپنے انگریزوں کو اس فوج میں شامل کیا بھیجا جو عثمانی ترکوں کے خلاف وہابی موفمنٹ کی فوج بن کے لڑی سکھوں کو اندوستان سے بجوایا کئی مسلمان فوجیوں کو یہاں سے بجوایا چونکہ اس وقت برطانیہ کی پوری سلطنت تھی اور وہاں سے بھیجا اور وہ لوگ مارے گئے مرنے کے بعد جب ان کے کپڑے اتارے دفن کے لیے تو پتہ چلا کہ غیر مسلم تھے تو وہ لڑتے رہے تو خیر انہوں نے کیپچر کیا جب مکہ اور مدینہ یہ دو علاقے آئے تو عثمانی ترکوں نے جوابی کاروائی نہ کی حرمین شریفین کی عدب کے لیے کہ خون نہ بھئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حکم دے دیا تھا کہ میرے دفاع میں مدینہ کی زمین پر خون نہ بھئے یہ بڑے اہل سنت راسخ و لقیدہ عدب اور محبت والے لوگ تھے عثمان آٹمنم پائے آج تک بھی ترکی اس طرح چلے آ رہے ہیں ان کے اندر یعنی ادروائی سیکولر ہو گئے دین سے دور کر دیے گئے مگر یہ جو ایک جس تھا یہ ان کا برقرار رہا انہوں نے جوابی کاروائی نہیں کی اور اتھیار اٹھائے بغیر مکہ اور مدینہ پر جب انہوں نے حملہ کیا تو وہ دونوں شہر چھوڑ کے واپس ترک چلے گئے انہوں نے فتوہ دے دیا تھا محمد بن عبدالوہب نشدی نے وہابی موومنٹ کی علمانیں وہ تو پھر بعد میں فوتو گئے تھے اس کے بعد جو وہابی موومنٹ کو لیڈ کر رہے تھے فتوہ دے دیا تھا کہ مکہ مدینہ پر حملہ کرنا جائز ہے یہ جہاد ہے اور یہاں کے مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے یہ جہاد ہے اور یہاں کی عورتوں کو لونیاں بنا لینا جائز ہے اور ان کے مال کو لوٹ لینا جائز ہے یہ مال خنیمت ہے یہ بھی کتابوں میں درج ہے جب اس شدت کے ساتھ حملہ آور ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ سب یہاں شرک ہو رہا ہے اس پوری زمین پر اس وقت تک یہ واقعہ اس موجودہ صدی کے جنگ عظیم اول سے پہلے کا ہے انیس سو اٹھارہ بیس وغیرہ چوبیس بائیس تک یہ ہوتا رہا ہے تو اس وقت مکہ مزمہ اور مدینہ تیبہ میں ملاد و نبی کے جلوس بھی نکلتے تھے صدیوں سے نکلتے رہے اس موجودہ صدی انیس سو سولہ سترہ اٹھارہ بیس بائیس تک بارہ ربی اور اول کو ملاد کے جلوس مکہ مزمہ نکلتے تھے مکہ مزمہ کا جو اوفیشل نیوز پیپر نکلتا تھا چھپتا تھا اس کے ریکارڈز ہیں اس کے اندر سپلیمنٹ نکلتے تھے خانہ کعبہ کے حرم سے بارہ ربی اور اول کی رات ملاد و نبی کا جلوس نکلتا تھا اور وہ حضور کے مولد شریف کا جو مکان جہاں آپ کی ولادت ہوئی اس مکان تک جلوس جاتا تھا تمام ہنفی شافعی مال کی حملی امام اور قاضی اور گورنر مکہ کی جلوس کی قیادت کرتے تھے مشل بردار جلوس نکلتا تھا اور ایک عظیم الشان پھر وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل خطابات ہوتے پھر مکہ مزمہ کے حرم میں آ کر مقام ابراہیم کے سامنے محفل ملاد ہوتی یعنی یہ ماحول تھا انہوں نے سارا کچھ بند کر آکے کیپچر کر لیا اب یہ جو مومنٹ تھی محمد مبدالباہ نجیدی کی اس مومنٹ کے آگے دو چینل بن گئے ایک پولیٹیکل ایک ریلیجس پولیٹیکل چینل جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ اس کی وارث بنی اس کو کہتے ہیں آل السعود دراصل سعود نامی ایک شخص محمد دن عبدالباہ نجیدی کے پیروکار تھے جنہوں نے اس قطر و غرب کے کام کا آغاز کیا تو پولیٹیکل پاور انہوں نے کیپچر کر لی اور ان کا ایک معادہ ہوا اور جو محمد بن عبدالباہ نجیدی تھے ان کی جو شاگرد اور مولوی لوگ تھے ملا لوگ انہوں نے آل الشیخ بن گئے ان کے عالم کو کھا جاتا ہے بڑے عالم کو عرب ملک میں تو مولوی لوگ ان کے دینی مذہبی رہنما آل الشیخ کہلائے اور پولیٹیکل لوگ ان کے آل السعود اور یہ معادہ چلا آرہا ہے اب یہ جو ہوتے ہیں وہاں متوے اور مذہب کے ڈیل کو ڈیل کرنے والے یہ آل الشیخ ہیں اور پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ آل السعود کا اپس میں بیک چلا رہا ہے یہ وہابی مومنٹ جب اٹھی محمد بن عبدالباہ نجیدی کے زمانے میں تو اس مومنٹ کا اثر شاہ اسماعیل دیلوی صحابق عالم گزرے دیلی میں یہ شاہ وریع اللہ مدس دیلوی رحمت اللہ علی کے پوتے تھے یا نواسے تھے نواسے تھے غالبا یہ اس دوانے حج پر گئے سید احمد شہید بریلوی اور شاہ اسماعیل دیلوی یہ شاہ اسماعیل دیلوی خود بھی ہنفی تھے اس وقت تک واپس آئے تو وہابی مومنٹ سے محمد بن عبدالباہ نجیدی کتابوں سے متاثر ہوئے انہوں نے آکے برے صغیر میں پہلے شخص تھے جنہوں نے باقاعدہ ان اختلافی مسائل پر کتاب لکھے یہ محمد بن عبدالباہ نجیدی کی کتاب التحید سے متاثر ہو کے اپنے خیالات اور اقائد نظریات کو بدل لیا اور تقویت العیمان کے نام سے کتاب لکھے اور پھر اس کے بعد کچھ رسالہ لکھا تو یہ پھر یہاں یہ خیالات جو سعودی عرب سے آئے تو سعودی تو نام بعد میں پڑ گیا نا گومنٹ آنے کے بعد پہلے صرف عرب تھا یہ پھر یہاں زور پکڑنے لگ گئے اب زور پکڑنے کے بعد دو چیزیں آ گئیں ایک رجحان ڈیولپ ہوا کہ کسی امام کی تقلید نہیں کرنی چاہیے تو یہ جس کو آپ اہل حدیث اب کہتے ہیں یا برے صغیر پاکوین میں ان کے لئے لفظ وہابی بھی استعمال کرتے ہیں عرب میں ان کو سلفی کہتے ہیں یعنی تین نام چلتے ہیں ورلڈ وائٹ اہل الحدیث عرب میں سلفیہ بھی اس کو کہتے ہیں اور یہاں کومن میں لفظ وہابی کا بھی استعمال کرتے ہیں یہ تین ٹرمز ہیں وہ ایک مکتب بھی فکر اس کا بیسز تو ایک یہ ہوا فیکی لیات سے یہ کہتے ہیں کہ کسی کی تقلید جائز نہیں یعنی ہنفی شافعی مالکی نہیں آپ براہراز قرآن و سنت سے اور قرآن حدیث سے استمباد کریں اور خود عمل کریں اور تقلید شخصی جو ہے کسی مذاہب میں سے کسی ایک مذہب کی جائز نہیں ایک تو بیسک ریفنس ان کا فیکی باب میں یہ بن گیا اب یہ ایک مخالطہ ہے میں کلیر ارز کر دوں کہ وہ جو ہمارے ہاں اہل حدیث ہیں ہمارے بائی یہ طبقہ مسلمانوں کا جو رفعیدین کرتا اور ہاتھ یہاں بانتا ہے یہ کہتے ہیں دیکھو سعودی عرب میں بھی وہ اس طرح کرتے ہیں وہ سعودی عرب والے حملی ہیں فیکی طور پر وہ اہل حدیث نہیں ہیں فیکی اعتبار سے وہ امام محمد بن حمل کے پیروکار ہیں وہ مقلد ہیں یہ صلفی اہل حدیث طبقہ یہ غیر مقلد یعنی یہ تقلید نہیں کرتے اب رفعیدین کرنا تو شافعی بھی کرتے ہیں حملی بھی کرتے ہیں مالکی بھی کرتے ہیں تک جعفری بھی شیعہ بھی کرتے ہیں تو رفعیدین کرنا یا نہ کرنا اہل حدیث ہونے کی علامت نہیں ہے یہ ایک اہل حدیث ہونے کی بنیاد عدم تقلید پر ہے کہ وہ تقلید کو جائز نہیں مانتے ایک دوسرے جو عقائد میں نے بیان کیے وہ محمد بن عبدالوحب نجدی نے جن عقائد کو ڈیویلپ کیا وہ عقائد اہل الحدیث میں پائے جاتے ہیں مثلا وہ حضور علیہ السلام کو جسمانی طور پر زندہ نہیں مانتے اب یہ طبقہ جیسے اہل سنت نکلا تھا ایک فرقہ بن گیا تو اہل الحدیث اسی اہل سنت والجماعت کے مین چینل سے بعض ایشوز پر اختلاف کر کے ایک الگ سکول بن گیا ایک الگ سکول بن گیا ایک چل سکیم وہی اہل سنت والجماعت تھی اس میں سے یہ یعنی الگ نکلا اب فرق اس میں یہ کہ ایک تو حضور کو حیات نہیں مانتے یعنی جسمانی طور پر زندہ نہیں مانتے باقی جمعی اہل سنت والجماعت اور امت کا عقیدہ جس میں جو بندی بریلوی جو کہلاتے ہیں یہ سارے متفق ہیں اس پر کہ حضور علیہ السلام کی حیات کو روحانی اور جسمانی دونوں طریقوں سے مانتے یہ نہیں مانتے ایک میراج پر ان کا فرق ہے کہ یہ میراج کو خواب کا میراج مانتے ہیں کہ خواب میں ہوا جسمانی میراج حضور کا جانا یہ نہیں مانتے یہ دوسرا فرق ہے تیسرا فرق ہے چوتھا پھر جو میں نے عز کیا یہ توسل وسیلہ کرنا حضور کا یا صلاحہ السلام کے لیے یا حرف ندہ کو کہنا یا استغاثہ یا استمداد ظاہری معنی میں بھی کرنا یا شفاعت کو ذرا زیادہ وسیع معنی میں لینا تو ان چیزوں کے اوپر ان کے اختلافات ہیں اور بعض بہر چیزیں ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو اہل سنت کے اندر بھی دو سکولز میں تھوڑے اختلافات پائے جاتے ہیں تو ان میں اور کچھ میجر چیزوں میں تو یہ ایک طبقہ ہے ان چیزوں پر بیس کرنے والا تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ جو محمد دن عبدالوہب نجدی کی موومنٹ اور موجودہ سعودی گورنمنٹ اور جو وہاں کے علماء ان کے ساتھ زیادہ ملتا ہے